یوکے میں رہنے والے دوستوں کے لیے یہ میں ایک آسان رستہ تھیوری ڈرائیویگ ٹیسٹ کے لیے تھیوری پاس کرنے کا ایک آسان رستہ لے کے آئے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ویزا پہ آتے ہیں اور ان لوگوں کو تھیوری پاس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک میری چھوٹی سی کوشش ہے ویڈیو ضرور دیکھئے گا لائک ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ون بائی ون میں سارے لیکچرز جو ہیں وہ کور کروں گا سارے پارس جس میں ویڈیو کیس ٹیڈیز آئے گا الیٹنس آئے گا آٹیچیوڈ آئے گا اور باقی جو ہیں وہ بار بار میں چلاتا جاؤں گا اور ان پر ریکارڈنگ آتی جائیں گی یہ میرا فرسٹ لیکچر ہے تو چلتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کیس ٹیڈیز سے لے جی اس کا پہلا قسچن ہے اب آپ کو یہ سامنے ایک بریج نظر آ رہا ہے جب آپ اس بریج کے نیچے سے گزر رہے ہوں گے تو آپ کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے کیا ہیزرڈ ہو سکتا ہے بیسیکلی آپ نے اس کو ہیزرڈ کو دیکھنا ہے تو آپ ذرا اس پکچر کو غور سے دیکھیں آپ کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ایک سٹریٹ کا وارنگ بورڈ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ایک آدمی اور ایک بچے کی پکچر بنی ہوئی ہے جو کہ پیڈیسٹیرین کو شو کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں کوئی پیڈیسٹیرین ہو سکتا ہے نیچے اگر آپ آپشن دیکھیں اے بی سی اور ڈی تو پہلے آپشن ہے پیڈیسٹیرین واکنگ ان دا روڈ اوہر ہنگ ٹری برانچیز یعنی کہ لٹکتی ہوئی یہ درختوں کی شاخیں نیروئنگ آف دا روڈ روڈ کا تنگ ہو جانا اور جو بریج ہے اس کی ہائٹ یہ چار آپشن دی ہیں ان میں سے ایک آنسر ہے لیکن چلیں وڈیو کو پلے کرتے ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا ہے آنسر کو ڈھونڈنا ہے کہ جی آنسر کیا ہوگا یہاں پہ کیا ہیزرڈ ہے لیکن آپ نے یہ جو لیفٹ سائیڈ کے اوپر ریڈ کرر کا بورڈ نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے یہ کیا ہے اس پہ کیا سائن بنایا ہے چلیں جی وڈیو پلے کرتے ہیں ابھی اس نے ایک ہیزرڈ دکھا دیا ہے آپ کو بورڈ کے اوپر بناوا تھا آپ نے کیا کرنا ہے اس ہیزرڈ کو دیکھنا ہے اور جب بھی ایسی وڈیو آئے اس کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور رائٹ لیفٹ لازمی دیکھنا ہے کہ کیا چل رہا ہے دیکھیں جی لے جی جو میرے مطابق یہاں پہ ہیزرڈ تھا وہ یہی تھا جو اس نے ہمیں بورڈ پہ بتایا ہے کیونکہ ہم اس کو ویسے نہیں پتا چلا سکتے کہ یہاں پہ کیا ہیزرڈ ہو سکتا ہے تو میرے لیے یہ کیا ہے پیڈیسٹیرین واکنگ ان دا روڈ تو میں اس کو کلک کر دوں گا اور جو ایکچویل اگزام ہوتا ہے اس میں بھی اسی طرح کرنا ہوتا ہے لے جی پہلا آنسر میں نے کیا اور یہ گرین ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے کچھ آنسرز میں اس میں رونگ بھی لگاؤں گا جا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ رونگ آنسر پہ وہ ریڈ ہو جاتا ہے نیچے پہ چلتے ہیں اور نیچے اگر آپ اسی پیج کو نیچے دیکھیں تو نیچے یہ فلیگ کا آپشن ہے اگر آپ ریل میں اوریجنلی آپ جا کے فیزیکل یا آپ ٹیسٹ دینے بیٹھے ہو کسی قیسچن کا آپ کو آنسر نہیں آتا تو آپ اس کو فلیگ کر کے آپ اس کو اینڈ میں آنسر کر سکتے ہیں اگلے قیسچن پہ چلتے ہیں جی پھر اس نے یہی بتایا اور اس نے کہا جی کہ اس پہ سپیڈ لیمٹ کیا ہوگی ٹھیک ہے آپ نے پھر یہاں پہ دیکھنا ہے کہ سپیڈ لیمٹ کا کوئی بورڈ تو نہیں لگا ویڈیو پلے کرتے ہیں اس پہ دیکھئے گا یہاں پہ آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا سپیڈ لیمٹ کا یہ آپ کو بورڈ نظر آئے اس پہ کیا ہے جی یہ 30 کی سپیڈ لیمٹ لکھی ہوئی تھی تو میں اس کا 30 آنسر لگاؤں گا گرین ہو گیا جی تو اس کا مطلب ہے یہ بھی آنسر ہمارا ٹھیک ہے اب اس نے کہا جی what does the single yellow line along the side of the road means یہ جی روڑ کے سائیڈ پہ yellow line single لگی ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جی waiting restriction apply at certain times کہ یہاں پہ آپ waiting کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن certain time کے لیے explain میں جاتے ہیں explain میں جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ گھر پہ خود application سے تیاری کر رہے ہیں تو وہ کیسے ہوگی دیکھیں انہوں نے کہا جی yellow lines along the side of the road tell you that waiting restriction apply here if there is just one line it means that the waiting restrictions are at certain times there may be yellow plate on a wall or lamp post nearby the nearby telling you what these times are if the yellow lines are double it means you cannot wait here at any time تو کیا اس نے بتایا جی کہ جو یہ single yellow line ہے اس کے ساتھ آپ کو کبھی کبھی board بھی نظر آ سکتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ جی اس time کے درمیان آپ یہاں پہ waiting نہیں کر سکتے waiting restriction ہے یہاں پہ اگر یہ yellow line double ہوں گے تو آپ اس line کے اوپر کبھی بھی wait نہیں کر سکتے گاڑی بریک نہیں لگا سکتے تو اس کے ابھی آپ چار اوپشن دیکھیں تو اس میں لکھا ہے no stopping at any time نہیں یہ answer نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ d کو دیکھیں تو اس پہ لکھا ہے no waiting at any time no یہ بھی نہیں ہے کیونکہ certain time پہ ہوتی ہے ہم نے پڑھ لیے اگر آپ اس کے b option کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے it marks the edge of the road no ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا a answer ہے waiting restriction apply at certain time جیسا کہ ہمیں explain کیا گیا تھا تو اس کو میں پھر select کروں گا یہ green ہو گیا جی تو یہ answer ہمارا ٹھیک ہے چلے جی لیں جی اب یہ motorway ہے جیسے کہ picture show کر رہی ہے question کیا ہے what's the speed limit for the car toying the car one on the road ٹھیک ہے car one کیا ہوتا ہے ایک گاڑے کے پیچھے اگر کسی نے کسی چیز کو باندھا آیا ہے تو اس کو یہاں پہ car one کا نام دیا جاتا ہے لیں جی play کرتے ہیں آپ یہ car one دیکھئے گا یہ center lane کے اندر یہ سوری یہ یہ جو بھی یہ گاڑی ڈیزل کر رہی تھی ٹھیک ہے یہ car one ہے تو اس کی وہ speed limit کیا ہوگی basically motorway کے اوپر UK کے اندر 70 miles per hour کی speed ہوتی ہے لیکن جب آپ car one 2 کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی speed جو آپ کو limit دی جاتی ہے وہ 10 miles per hour آپ نے less چلانا ہوتا ہے جتنی speed limit آپ کو allow ہے تو UK میں 70 maximum speed ہوتی ہے motorway کے اوپر تو آپ نے اس کو 60 miles per hour پہ چلانا ہے تو 60 miles per hour اس کا answer ہے تو اس کو میں نے select کیا اور یہ green ہو گیا ہے پھر پھر وہ وہی کہتا ہے کہ جیدی car one start to swing from one side to side کہ جیدی car one جو جا رہی تھی یہ جو white گاڑے جس نے پیچھے یہ white color کا box اس نے toe کیا ہوئے ٹھیک ہے اس کو car one کا نام دے رہا ہے تو اس کو کہہ رہا ہے کہ جب یہ swing کرنا شروع ہو گیا گھومنا شروع ہو گیا ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ تو driver کیا کرے what should the driver do to bring it back under control تو driver کیا کرے اس کو دوبارہ control میں لانے کے لئے یہ جو گاڑی چلاتے ہیں ان کو ویسے ہی اندازہ ہوگا ٹھیک ہے کہ آپ speed slow کرتے ہو accelerator سے پاؤں ہٹا لیتے ہو تو گاڑی speed slow ہو کے خود ہی control میں آ جاتی ہے پہلا question کا option a ہے brake firmly until the swinging stop ٹھیک ہے جی brake لگائیں اور swinging جو رکھ جائے نہیں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ brake لگائیں گے تو کیا ہے جی اس کے الٹنے کا خطرہ ہوگا steer sharply in the position direction in the opposite direction to the car one swing ٹھیک steering بھی آپ نہیں گھما سکتے کیونکہ جیسے steering گھمائیں گے گاڑی آپ کی اُلٹ جائے option c is off the accelerator to slow down accelerator سے پاؤں ہٹا لیں جیسے پاؤں ہٹا ہیں گاڑی کیا ہے آپ کے control میں آ جائے accelerate until the swinging stops گاڑی کو اور بگا لیں نہیں ہو سکتا اس کا answer ہے option c لیں اس کو select کیا تو یہ بھی green ہو گیا آگے وہ کہتا ہے why the car one unstable and swinging from side to side کہ یہ ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے بسی کے لئے جب ہوا چال رہی ہوتی ہے تو ہوا کی وجہ سے وہ ایک جگہ طرف سے دوسری طرف swing کرنا شروع کر دیتا اور گاڑی control میں نہیں رہتی اپشن میں کیا کہتا ہے because the car are passing too close to it کہ گاڑی اس کے قریب سے گزر روڈ ہے گاڑی تو قریب سے گزر نہیں یہ answer نہیں ہے بی میں جائیں گے تو کیا جی روڈ ٹریفک آنز ہیں روڈ پر ٹریفک آنز کا کوئی اس پر اثر نہیں چلیں سی میں جاتے ہیں جی because it's in the wrong lane تو lane کوئی گاڑی نے سیدھے ہی چل لیں دی میں جا رکھے کہ جو سائی سے ہوا پڑ رہی ہے اس کو اس وجہ سے یہ سونگ کر رہے تو ہم اس کا answer لگائیں گے وہ دی لگائیں گے لیں جی وہ بھی the lines along the center of the road means اچھا یہ جو road کی center میں lines لگی بھی ہوتی ہیں تو یہ آنے اور جانے والی ٹرافک کو ایک راستہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ divide ہے ادھر والی ٹرافک جو ہے لیفٹ والی جو ادھر نہیں جائے گی اور ادھر والی رائٹ والی لیفٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی ہیزرڈ نہیں ہے لیکن جب یہ اس کی length line کے length اور درمیان میں space ہے وہ space line کی length سے چھوٹی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیزرڈ والی روڈ ہے اس پہ خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ گاڑی اس پہ slow چلائیں گے ٹھیک ہے تو اس نے پوچھا کہ اس line کا مطلب کیا ہے کیونکہ white line کا حصہ short line سے جو spacing ہے اس سے بڑھا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اس کا مطلب کہ یہ hazard line ہے option میں کہتا option a non stopping no ٹھیک ہے غلط ہے no overtaking no یہ بھی wrong ہے c میں کہتے they mark the center of the road کہ جنہوں نے road کا center لگایا وہ تو ہو گئی ہوگا نا ٹھیک ہے تو d کا مطلب ہے there's hazard ahead کہ آگے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ white part spacing سے زیادہ ہے تو یہ hazard line ہے اس کو d کو choose کریں گے یہ answer ہمارا ٹھیک ہے next پہ چلیں آگے وہ کہتا you want to overtake the tractor what should you do video دیکھتے ہیں یہ overtake کر آ رہے ہیں اس کو آپ نے overtake کرنا ہے کیا کرنا چاہیے سوچئے گا کیونکہ آگے سے گاڑی بھی آ رہی ہے white color کی تو میرے خیال سے جب آپ نے tractor کو overtake کرنا تو آپ پیچھے رہے کے wait کریں گے اور جیسے ہی آپ کو safe room میں لگ آپ اس کو overtake کر جائیں گے options میں جاتے ہیں speed up and overtake before you get to the bend no پیچھے option stay behind and wait till you have a clear view پیچھے رہیں اور wait کریں جب تک آپ کے clear view now مطلب کیوں کہ آگے سے آنے والی traffic آپ کو نظر آ رہی ہو آپ اس کو overtake کر جائیں ٹھیک ہے c میں وہ کہتا ہے کہ جی overtake straight after the oncoming car passes کہ جی چپ کر کے جیسی white گاڑی گزری ہے تو آپ اس کو overtake کر دیں no white کے پیچھے اور بھی دو گاڑی ہو سکتی ڈی کہ جی sound your horn and make the tractor pull over UK میں horn بجانا گاڑی کا سب سے بڑی insult سمجھا جاتا ہے آپ کو پیچھے سے کسی نے horn بجھا کے alert کر دیا تو وہ آپ کے لئے insult ہے تو اس کا answer ہے جی بی کہ آپ گاڑی ٹریکٹر سے پیچھے رہیں اور جب آپ کو clear ملے تو آپ اس کو overtake کر جائیں یہ بھی answer ہمارا ٹھیک ہو گیا آگے next question میں جاتے ہے why has the tractor got flashing amber light دیکھیں یہ ٹریکٹر کے اوپر flashing amber light ہے yellow color کی light flash کر رہی اگر آپ اور سے دیکھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو مطلب لیا جاتا ہے کہ یہ slow moving vehicle ہے تو آپ نے اس سے aware رہنا ہے کہ یہ تیز نہیں چر رہی آپ کو slow کر نے کے لئے تو option a ہی ہے کہ جی to warn you it's a slow moving vehicle کر یہ آپ warning دینے کے لئے کہ یہ slow moving vehicle ہے b میں کہتا ہے to warn you it's a wide road no wide load جب بھی آپ کو یکے میں ملے گا تو اس کے پیچھے آپ کو ایک گاڑی ملے گی جس کے اوپر flashing lights لگی ہوں گی yellow black tapes لگی آپ کو بتانے کے لئے کہ یہ slow چلنے والی گاڑی ہے option a select green answer ہمارا ٹھیک ہے دسوہ اور آخری question بھی کرتے ہیں آج کے لئے why is there a warning reduce speed now ٹھیک ہے یہ آپ road کے اوپر دیکھیں گے آپ کو یہ board نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہے reduce speed now یہ کیوں ہے ویڈیو play کرتے ہیں دیکھیں اس نے reduce speed کا sign دیا ہے کیونکہ یہاں پہ تی junction ہے اور آگے bend ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس نے آپ کو warning دی ہے کہ آپ یہاں پہ slow دیں تو میرے خیال سے میں نے آپ کو answer پہلے دے دی ہے کہ جی option میں کیا کہتا ہے traffic is merging from the left left side is traffic in آ رہی ہے no b میں کہتا ہے because t junction ahead کہ صرف آگے t junction ہے لیکن صرف t junction نہیں آگے آگے bend بھی ہے اگر آپ سکرین کے اوپر دیکھیں دی is a cross road and a double bend ahead ٹھیک ہے جی تو یہ ہی اس کا answer ہے لیکن میں فورس والا بھی پڑھتا ہوں تو وہ کہتا ہے option d میں کہتا there is a staggered junction ahead یہ staggered نہیں ہے کیونکہ یہ t junction ہے staggered کیا ہوتا ہے کہ جی وہ روڈ پہلے left سے join کر رہی ہوگی یا رائٹ سے کر رہی ہوگی تو پھر دوسرا تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ساتھ ہی دوسری direction سے روڈ جائے جائن کر رہی ہوگی تو یہ staggered نہیں ہے اس لئے اس کا option جو ہے وہ c ہے there is a cross road and double bend ahead یہ 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 آنسر بھی ہمارا ٹھیک ہوا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے دعاو میں یاد رکھئے گا like ضرور کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے گا next lecture میں انشاءاللہ ہم یہ 17 جو question رہتے ہیں اس کے آج ہم نے 27 out of 10 کی ہیں تو باقی بھی انشاءاللہ ہم کریں گے thank you so much